بڑھتی ہوئی مہنگائی نے پاک پتن کے سرکاری ملازمین کا سبر کا پیمانہ لبریز کر دیا ڈی سی آفیس کا گہراو کر دیا احتجاج میں حکومت سے تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ مزید دیکھتے ہیں بھی توصیف کی اس ریپورٹ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے پاک پتن کے سرکاری ملازمین کے سبر کا پیمانہ بھی لبریز کر دیا ملازمین ڈی سی آفیس کا گہراو کرتے ہوئے احتجاج کیا حکومت سے تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا گیا احتجاج میں محکمہ پاپولیشن کی خواتین کی بھی برپور شرکت تھی دورانے احتجاج خواتین ملازم وزیراعظم کی تعریفیں کرنا بھی نہ بھولیں احتجاج آل پاکستان کلرک اسوسیشن کے زیر احتمام کیا گیا تھا جس میں ظلہ بھر کے مختلف محکموں کے کلرکس نے شرکت کی حکومت وقت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری تنخواہیں مہگائی کی تناسبتیں بڑھائی جائیں جو انہوں نے ہم پر معاشی تلوار لٹکائی ہے وہ اس کو واپس کر لیں ورنہ ہم بھی دمہ دم مست کرنے پر مجبور ہوں گے اور اس وقت تک اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے جب تاکہ انہوں نے ہمارے چارٹڈ اور دمانڈ کے مطابق تمام مطالبہ تسلیم نہ کیے ہمیں خواہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آنا پڑا سڑکوں پہ تو ہم اپنے بچے بھی لے کر آئیں گے یہ ظالم کریپٹ ناہل حکومت ہے انہوں نے گورنمنٹ امپلائی کا معاشی قتل کیا ہے اور کر رہی ہے اور میں پر زور مضمت کرتا ہوں کہ حکومتیں واقع سے کہ وہ گورنمنٹ امپلائی کا خیال کرتے ہوئے ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں ہم پہ جو انہوں نے معاشی تلوار آئی ہے مائس کے کہنے پہ لٹکائی ہے اس پر نظر ثانی کی جائے اور اپنے فیصلے کو واپس کریں اور انشاءاللہ اگر انہوں نے ہمارے مطالبات منظور نہ کیے تو ہم مجبور ہوں گے ہم صبائی اسمبلی کا گراہ کریں گے ہم وفاقی اسمبلی کا گراہ کریں گے اور اس وقت تک دفتروں کی طالب اندھی کر دیں گے جب تک انہوں نے ہمارے مطالبے منظور نہ کیے eleللللللللللللür